بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے احمد اللہ میرے بیارے بہنوں اور بھائیوں کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے اپنے ماشاءاللہ دس حمزاد کی ویڈیو پوست کی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہو تو دعاوں میں یاد رکھے جائے گا اور میرے وارد صاحب کے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ بات ان کو اور اس علم میں اضافہ فرمائیں اور مجھے بھی حمد دے کہ میں ان کی نقشہ کے دمجے چلوں اور آج جو میں آپ کے ساتھ حمزاد کا ہی عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی بلند عبا برکت ہے بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو پچھلے والے تو بہت ہی آسان ہے لیکن یہ ان سب سے آسان ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ کریں انشاءاللہ اللہ دوکن سے بہت کمال حمزاد ہے تسخیر حمزاد ایسے ہوگا جہاں آپ کو پتہ بھی نہیں لگے ہو کوئی خوف خطہ کوئی ڈر نہیں ٹھیک ہے نوچندی جمعیرات کو بعد نمازِ عشاء باوضوع قبلہ طرف کی موقع کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے وقت مقرم پر ہی پڑھنا ہے جو وقت آپ کو بتایا جائے گا اسی پر پڑھنا ہے اس سے وقت کو ایک ادھر ادھر نہیں ہونے دینا تو خوشش کریں عمر جنسل نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں عشاء کی نماز کے بعد شروع کریں بس آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پشت کے پیچھے چراغ جلا لینا ہے اور لبان روشن کرنا ہے چراغ جلا لینا ہے اور لبان کی روشنی کرنا ہے لبان کی روشنی ایسے کرنا ہے کوئلے دھہکا لینا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ نے لبان کو سلغانا ہے تو لبان جب کوئلے دیکھیں گے تو لبان کی روشنی ہی ہوگی اس کو لبان کی روشنی بھی کہتے ہیں اور گولے دہکانہ بھی کہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ جہاں کچھ بھی آپ امل کریں وہاں بلکل سناٹا بلکل تنہائی ہو کسی قسم کا کوئی آپ کو دیکھتا نہ ہو کوئی شروعی نہ ہو یہ چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں کسی قسم کی کوئی قطاعی کی امید نہیں ہے اتنے آلالا قسم کے اگر آپ کو اپنی میرے عملوں میں کوئی وہ لگتا ہے مشکل لگتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ کسی اگر کو پوچھ لیں آپ کو ان سے مشکل ہی بتایا ہوتا جو میرے والد صاحب نے مجھے جو گائیڈ کیا ہے ان املوں میں اور جو آپ کسی اگر کا سوچھ گئی ہے کوئی اگر آپ کو بتایا گا ان املوں میں زمین آسمان کا فرد ہے میرے جتنے ہوئی امل ہوں گے اے تو ہم آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جب آپ امل کریں گے اور دوسرا آپ کی مدد بھی کی جائے گی اور دوسرا ہمارے امید اخت آسان ہے دوسروں کی طرح مشکل نہیں ہے یہ کرو 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 اس طرح کرو اس طرح کا کوئی نہیں ہے آپ نے پرہیز چلالی اور جماعی لازمن کرنا ہے بہت بڑا پرہیز ہے پرہیز لازمن کرنا ہے اکتالی زنگا یہ امل ہوگا لیکن بہت کمال اور آسان امل ہے تکر زیادہ مشکل نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ نوچندی جمعیرات یہ امل شروع کرنا ہے دوبارہ سے بھی اسے سننے نوچندی جمعیرات کو اپنی عمل شروع کرنا ہے اور بعد نمازی اشہ ٹھیک ہے پاوزو ہوگے آپ نے قبلہ روخ جو مقرر وقت آپ کو بتایا گیا ہے نا کہ نماز آپ نے اشہ کی نماز کا ٹائم دیکھو آپ کتنی بجے اشہ کی نماز دیتے ہیں ٹھیک ہے اشہ کی نماز جیسے ہی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے فوراں اشہ کی نماز پڑھیں وقت مقرر کا مطلب ہے کہ اگر آپ بیس منٹ نو بچ کے بیس منٹ پر آپ اشہ کی نماز آرہ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نو بچ کے اگلے دن بھی نو بچ کے بیس منٹ تک آپ کی اشہ کی نماز ادا ہو جائے اور عمل نو بچ کے اکیس منٹ پر آپ کا عمل شروع ہونا چاہیے ایک لگے کے لئے بھی ادھو در نہیں ہونا چاہیے ورنہ عمل ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے کیا کرنا ہے دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب عمل کہا گیا ہے کہ نو مطلب کہ آپ ایک عمل شروع کرتے ہیں آپ نے آج عمل کیا نو بچ کے ٹھیک ہے یہ نو بچے پورے آپ لگانے آپ نے پورا نماز پڑھ کے نو بچے کے پورے نو بچے آپ نے عمل شروع کر دی ہے لیکن اگلے دن کا عمل آپ جناب آپ کر رہے ہیں ساڑھے نو بچے یہ عمل ٹوٹ چاہے گا ٹھیک ہے ور کر رہے ہیں ایک منٹ قابل جو ہے مزائقہ نہیں ہے ایک منٹ کے لئے بھی آپ کو عمل خراب نہیں کرنا بڑھنا ٹھیک ہے آپ نے کوئی جیسا بتا جائے گا ویسے ہی آپ نے عمل کرنا ہے کیونکہ عمل میں کسی قسم کی کتا ہی کی کوئی کنجوش نہیں ہے چھوٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ آج میں کیا کرنا ہے پریز جلالی جلالی کرنا ہے موچندی جمعیراج کو یہ عمل کرنا ہے پریز جلالی جلالی کی ویڈیو میں آگے بھی پوسٹ کر چکی مواب کر لیجائے گا اچھا جس مکان آپ نے الک مکانوں تنہائی میں یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور بعد عمل اس مکان میں سو جانا ہے ٹھیک ہے وہاں سے جانا نہیں ہے وہی پر ہی سو جانا ہے ٹھیک ہے اور باہر جائے تو مکان یا کمرے کو تالہ لگا دیں ٹھیک ہے جب تک حمزاد حاصل نہ ہو عمل ترک نہ کریں اتالیت دن کا عمل ہے یہ اتنا باقمال عمل ہے سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں لیکن دوسری آیات کے جب آتا ہے نا اللہ سمد پر ٹھیک ہے اللہ سمد پر یا رو مائل یا غور سے سننیں سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے جتنی مرتبہ بھی آپ کو بتا جائے اتنی مرتبہ سورہ اخلاص جب پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور جب دوسری آیات آئے تو اللہ سمد ٹھیک ہے سمد سمد پر آپ نے یا رو مائل یا غور سے سننیں یا رو مائل یا رو مائل کہہ کر ملی آیات کہہ کر انگلی اٹھانی ہے یا آپ ایسا کیجئے گا جو آگے آیات آتی ہیں وہ آپ پڑھنے ٹھیک ہے اس میں اگلا جو آئے گا اس میں میں اسی طریقے کا ہوگا لیکن اس میں آپ انگلی اٹھائیں گے شہادت کی لیکن آپ ایسا کیجئے گا پہلے آپ یہ والا کر کے دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے اکتالیس زنہ سے کرنا ہے سورہ اخلاس بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور جب دوسری آیات آتی ہیں جیسے جب سمن آتا ہے تو پھر آپ نے پڑھنا ہے کہہ کر اگلی آیات پڑھنی ہے اور روزانہ دو سو تیس مرتبہ اسی طرح سورہ اخلاس پڑھنی ہے اور اول آخیر پانچ پانچ مرتبہ دروشی فلاسن ہے دوبارہ سننے کہ اکتالیس زن کا عمل ہے سورہ اخلاس آپ میں بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور اللہ سمد پر جب آپ پہنچیں دوسری آیات پہ جب آپ پہنچیں تو یارد مائل کہہ کر اگلی آیات پڑھنی ہے جیسے میں کوئی پڑھ پڑھ کے سنا دیتی ہوں چلیں سورہ اخلاس ہے قُلْحُ اللہ اہد اللہ سمد اب سمد آیا ہے ٹھیک ہے نا تو ساتھ اپنے پڑھنا ہے یا رضمائیل ٹھیک ہے اللہ سمد یا رضمائیل ٹھیک ہے ٹھیک ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَقُوَهُنْ اَحْدْ ٹھیک ہے یہ کہہ کر آیات کو کمپلیٹ کر دینا ہے رضانہ 230 مرتبہ بنی ایک لفظ کا اضافہ ہے میں کہتا ہوں باکمال ہم ذات ہیں ادعہ کر کے دیکھئے گا ضرور ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازہ دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھ سے کوئی غلطی کتائی ہو تو مجھے بھی معاف کر دیجئے گا اور اللہ کے سواہ دنیا میں ہمارا کوئی مددکار نہیں ہے نہ کوئی ہوگا نہ کبھی ہے نہ ہی کبھی آئے گا جو اس کی ذات ہے بلند والا ہے بلند رتبے والی ہے اسی کے ہم بندے ہیں اور اللہ پاک کے ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں ہر عمل شروع کرنے سے پہلے کم از کام آپ کا پانچ وقت کا نمازی ہونے نازمن ہے عمل کامیاب ہوتی ہے دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہماری مدد کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ پاک کے ناظر میں ہوتے ہیں آپ اسی بات سے ایک میں آپ کو مثال دیتی ہوں جو منیٹر ہوتا ہے ٹیچر اس کو کتنی اور پوری کلاس کو بہت سنبالتا ہے ٹیچر کے بعد یا ٹیچر اس کو بہت عزت دی ہے ٹھیک ہے تو انسان بھی اسی طرح ہے ٹھیک ہے اللہ پاک انسان انسان بلکل خسارے میں ٹھیک ہے نا اور اس کی ذات کے علاوہ کون ہے جو آپ کو مطلب کہ اتنا پیار دے اتنی محبت دے کوئی ہے آپ کے انظر میں تو مجھے بھی بتا دیجئے گا ٹھیک ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ پاک کو راضی کر لے اللہ پاک سے جو ماننا ہے ہم اللہ پاک سے مانگیں بجائے کسی اور تو تلیٹ تلیٹ سے ٹھیک ہے نا اتنی بیاری بیاری عمل میں آپ کو بتا رہی ہیں اگر آپ کر لیتے ہیں اپنی خوشی کے لیے کر لیتے ہیں بجائے کسی کی نقصان پنچانے کے آپ ان کو اپنی خوشی سے کرتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ میں انشاءاللہ آپ کو بھرکور مدد کروں گی اور اپنے والے صاحب سے بھی کہوں کہ آپ کے لیے دعا کریں کہ اسی کے ساتھ اجازہ دیجئے کہ اپنا تو خورز داہیار رکھیں گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو سسکرائب کر دیں کیونکہ آنے والی تمہاری ویڈیو انہی ہی عملیات پر ہے جو آپ کو بہت پہرے پہرے عملیات ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو آپ کے لیے بہت عالی و باورکت ہیں اگر آپ کرتے ہیں تو دنیا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیاب کریں تاکہ آپ اوروں کی بھی مدد کرنے دنیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ اجازہ دیجئے اپنا خیان رکھئے گا اللہ حافظ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میرے پہلے حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی سواہی بتائی سواہی کیسے بنتی ہے کاجل بتائی کاجل کیسے تیار ہوتا ہے تو مطنع تیسے کاجل تھا اگر آپ بولنگ آتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹے پہ گوٹی کے ناخن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت اور کتنا عالی قسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی تیوریلہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو مہت کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگر بکتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی عام اگر بکتی بھی کام جاتی ہے لیکن جو اگر بکتی میں کو بتاؤں گی بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جم حمزات مقناطیس کی طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوگ کچھے کچھتا ہے اس پر جیسے ہی وہ جلے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا اس لئے میں چاہتا آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جواب بکتی ہے سب سے پہلے آت میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی بات میں آپ کو بہت اچھی رات کی لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے میں بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی ہی بتایا ہوگا کہ آپ عدو اندر نش باکران کے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے عدربتی ٹھیک کہ یا جیسے صفوق ہوتا اس کو بکیتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس حسن کے اغربتی جلائیں ان کی اغربتی بنائیں جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غری باغ میں یا غریب لگے دہن جو گھر میں پورٹ میں روٹی کا بن نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بکی کہاں سے خرید کر لائے اور کیسے جلائیں اس سے بہتظہ وہ اپنے گھر میں کھانا نہ دل بھالیں کھانا پانی یا اپنے بچوں کی پروش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہی محنت بتا ہے وہ کہاں سے کوئی مہنگی یہ موش کو زاکران اور یہ انبر کی خشبوئے کہاں سے بھر کر لائے انبر موش ہزار سران اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی ایک جرائے تو بھی کم ہیں ان کی خشبو کے آدھے جو میں آپ کو اگر بتی ہیں جو میں آپ سے خود کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں مش تزار اور دوسری انبر اس سے کوئی بلند ہے اور کوئی برکت والا ہے آپ وہ والے اگر بتی انشاءاللہ آپ حاضرہ جنار کریم کو اکرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے بردیں گے ویسے سکت مصطع آپ کو سلام گے گا تو آپ کو آج میں ایک اگر بکتی پیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوشبود دار ہوں ٹھیک ہیں تو ان اگزا آپ میں کیا کرنا ہے کوئی تھوڑا تھوڑا رکھتی ہے یہ کپی رو کمرہ مہکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ کو بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کرانے ہونا اور کاجل آپ بنالیں حاضرات کی بکتی بنانے اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکت تاویز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں آن ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں لینا ہے اور اس کو آپ میں چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر جی تو جناب میں اگر بتی یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کوئلے جناب بطن میں لکھ کے کوئلے جلانے کوئلوں کے اگر بتی گی یہ تھوڑا سا سکھو سلگانا ہے تو کمرہ کشبور سے موطن ہو جائے بار جن پری ہمزاد مقنہ تیس کی طرح دیوانہ بار کیجئے آئیں یہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ کچھ جائے تو یہ مقنیت کو حاصل کرنے اور پری حاصل کرنے جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نیاب خوشبور کمال کا ہے یہ اپنی لازمین اپنی کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آت ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے ایک چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چہ دولہ کل اجزاء میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کانٹ کر دیجئے گا آپ دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتے ہوں آپ بھی میند رائے گا جائیں دوبارہ سننے نمبر اید داہم بھوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین بھلا کے بھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانا کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشکدانہ ایک دولہ نمبر ساتھ سفید سندر کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موطہ ایک دولہ جائفل نمبر نمبر کہاں تھی ہاں جی ولد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آٹھ نی کی چیزیں جو انسی ہیں ناغر موطہ ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سننے نمبر دس آلہ اس گھن بار ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائفر ایک دولہ نمبر پان جاویتری ایک دولہ دول بچھے سوری میری کاؤنٹنگ میں گلتی پھر آ رہی ہے تو نمبر یہ جائفر جنسی ہے پندرہ ایک دولہ سولہ تیسا ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودہ دار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری چیک ایک دولہ انگل خوشبودہ لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودہ لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس ضرنق ایک خوشبودہ گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور 22 اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کریں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو وڈیو کے ساتھ بھی شرک کر دوں تاکہ مجھ سے بہت مصرلتی ہو گئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے کوشش کر دیئی تو اس لئے میں نے سلھ Tower میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ مجھ سے بہت مصرلتے ہی ہو گئی ہوں تو آپ کو جب کس میں آپ کو بھی اس کو بنانے کے لئے میں وڈیو کے نیچے دیدوں گی چلتی ہوئی ویڈیو جو اس میں آپ کو بتا دوں بھی تو ان چیناب تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو وہاں سے بھی موٹک کر ستا ہے اس پر بقیادہ نام ڈکھے ہوئے اپنا بگل زیادہ گیار رکھے گا ویڈیو پر کل بھی ہوتی جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر کسی دانکی سمجھنے میں آرہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنسارے سے مل جائے گی آپ کوشش دیجئے گا اے تو پنسارے سے مل جو گئے تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کے کمیلہ ہو تو اچھا مکمل دائیس ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھیے گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا ایک اور ادابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیری چینل کو سسکت کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیے گا اگر بہتنی بار کمال ہے آپ ایدخہ بنانے آپ کو دوبارہ پھر بنانے خطبہ دیا جائے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ ہمیں ایسا سر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے